جتنے بھی ورکرز ہیں ان میں کوئی میں کہا رہا ہوں میکسیمم جو ہیں وہ تحریک انصاف کے نہ کوئی وہ ورکرز رہے ہیں صرف وہ خان سے محبت کرنے والے ہیں عمران خان سے محبت اس ملک میں جرم بنا دیا گیا ہے اور اس جرم کی یہ سزا ہے کہ ساتھ ساتھ ماں سے ان کے کیسز کو سنا ہی نہیں جا رہا اگر آپ نصر اللہ کو دیکھیں کسی بھی فیملی کو تو آپ ہر فیملی کے ایک دردناک سٹوری ہے آپ کے سامنے جس کو کیونکہ ہمارے کچھ ایسے ورکرز ہیں جنہوں کی سال بھی ضائع ہوئے کچھ نے اندر بیٹھ کے اپنی ڈگریہیں مکمل کی اور وہ خط لکھ کر بتا رہے ہیں بار بار کہ ہمارا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم صرف خان سے محبت کرنے والے ہیں اور اس محبت کا یہ ہمیں صلح دیا جا رہا ہے کہ آپ کو یا تو خان سے محبت آپ نہ کرتے آپ کیوں اس دن نو مئی کو پرامن احتجاج کیا یا پھر آپ اس رستے کیوں گزر رہے تھے کوئی بچارہ چھلی بیچنے والا ہے کوئی کی ایف سی کا رائیڈر ہے کوئی کیا ہے تو اس حوالے سے ان کو انصاف کی فرامی کو یقینی بنانا عدلیہ کا کام ہے اور عدلیہ اگر لیک دیتی ہے تو دوبارہ ان کو ریئر ایسٹ کر لیا جاتا ہے جب وہ لکپت جیل یا کیمپ جیل سے باہر آتے ہیں تو ان کو ریئر ایسٹ کر لیا جاتا ہے ہمارے کچھ ورکرز کو کیمپ جیل کے باہر سے جب ریئر ایسٹ کیا تو کال ان کو دوبارہ نئے مقدمے میں جب پیش کیا تو ہم نے ادھر یہ ان کا ریمان کنٹیسٹ کیا تو الحمدللہ کورٹ نے ادھر سے ہی ان کو کہا کہ آپ گھر بیجیں تو ہمیں تب بھی یقینہ ادھر پولیس کی نفری پہنچ چکی تھی ہم ان کو جب تک وہ گھر نہیں پہنچ گئے ہم ان کے ساتھ رہے انصاف لائیس فرم کے وقلہ کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ورکرز کو ریلیف ملے اگر کورٹ نے ریلیف دینا ہے تو ادھر سے ہی دے اور ادھر سے ہی ان کو گھر بیجیں جب وہ کورٹ لگپس جیل سے یا کیمپ جیل سے روب کریں جاری کرتے ہیں تو ادھر وہ پولیس کی بھاری نفری پہنچ جاتی ہے دوبارہ اٹھانے یہ صرف ایک عوام میں گم و گصہ جو پایا جا رہا ہے یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اگر کورٹ ان کو ریلیف ان کے عزیزوں کو دے رہی ہے تو ان پہ امپلیمنٹ ہونے سے ابھی تک کوئی بندہ بھی امپلیمنٹ بھی نہیں کروا سکا ہماری صرف یہی استعداء ہے کہ عدالت اگر کوئی فیصلہ دیتی ہے تو اس پہ امپلیمنٹ کروانے کی بھی جورت رکھے تو انصاف نظر نہیں آرہا ابھی تک نہ خان صاحب کے کیسز میں نظر آرہا ہے سر ایک درستگی کرنا چاہوں گا الحمدللہ ہمارے جو ورکر نو مئی کو پکڑے گئے تھے الحمدللہ تمام کیسز میں جو چودہ ہیں فائی آرز ہیں لہور کی تمام کیسز میں جو ورکرز سارے گھروں کو چلے گئے ہیں جس ایک چھانوے بڑا تئیس ایسا مقدمہ ہے جس میں کیسز جو ورکرز اگر ریلیز ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ کئی نئی فائی آرز جو پرانی فائی آرز ہیں ان میں نومینیٹ کر دیے جاتے ہیں یہ صرف وہ ورکرز ہیں جو ادھر جناح اس کے آس پاس سے یا افشان چوک میں تھے ان ورکرز کو یہ کوشش کر رہے ہیں کسی طرح ریف نہ ملے لیکن ہم اگر ہائی کورٹ جاتے ہیں ادھر سے نمبرز آف ایف آئی آرز کی پٹیشن کرتے ہیں تو ادھر سے ریلیز ملنے کے بعد الحمدللہ ہمارے ورکرز آشتہ ایسا گھر جانا شروع ہو گئے چکے ہیں کیونکہ اب چھانوے بڑا تئیس جو مقدمہ ہے سرور روڑ کا اس کا چلان جمع ہونا تھا انہوں نے آٹھ سو چراثی نئے بندوں کی لسٹ جاری کی اور اس میں دو سو مزید نئے بندہ پکڑ کر اس جو چھانوے بڑا تئیس میں یہ چلان کر دیے اور شناکت پریڈ میں ایڈنٹیفائی کروائے اس کے بعد ریمان ہوا اور اس کے بعد اب وہ سارے جیڈیشل ہو چکے ہیں تاکہ کورٹ ان کے اوپر پریشر نہ ڈالے کہ ان کا چلان جمع کروائیں یہ ایک پولیٹیکل مقدمہ ہے اس میں تمام ورکرز نے بری ہونا ہے اس وجہ سے یہ ڈیلینگ ٹیکٹس کیر رہے ہیں کبھی ریکارڈ نہیں آتا کبھی پروسیکوٹر چٹی کر جاتا ہے اور کبھی نئے بندوں کا اضافہ ہو جاتا ہے جس وجہ سے یہ چلان جمع نہیں کروائے انشاءاللہ جیسے ہی اس کا چلان جمع ہوگا ان تمام کیسز میں ہمارے ورکرز بری ہوں گے کہ یہاں پہ ایک خان صاحب کے پرسنل سیکیورٹی گارڈ ایسے جی سے جن کا تعلق ہے ممتاز خان ان کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے ان کو ابھی تک نہیں رہا کیا گیا نہ ان کا نو مئی سے کوئی تعلق ہے نہ وہ کچھ جلاو کے راو میں آئے ہیں لیکن ان پہ جو مقدمات ہیں اس حوالے سے بتائیں سر یہ جو ایک زمان پارک سے انہوں نے دو بندے ریٹ کے دوران اٹھائے ایک ہے ہمارا جو جس کا ممتاز صاحب آپ کا نام لے رہے ہیں اور ایک امیر ہے اور یہ امیر جو ڈرائیور ہے علیمہ آپ کا جبکہ ممتاز بھی ادھر سیکیورٹی گارڈ تھا تو انہوں نے اٹھا کے صرف کے ریٹ کرنے تھے اپنی گنتی پوری کرنے اس کی نہ کوئی جیو فینسی گئی ہے جناح اس کے پاس نہ کوئی الحمدللہ میں نے ہی ان کی بیل پائل کی ہوئی ہے صرف ریکارڈ نہ آنے کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو رہی ہے ہمیں امید ہے جس دن ریکارڈ آ گیا اور ان کا کیس سنا گیا ابھی کیس سننے کے حوالے سے سب سے زیادہ پرابلمز ہے جج جگر آ جاتے ہیں تو ریکارڈ نہیں آتا اگر ریکارڈ آ جاتا ہے پروسیکیورٹر سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں تو اس حوالے سے جس دن ان کا کیس ٹیک اپ ہو گیا انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ممتاز اور امیر دونوں کو رلیف انشاءاللہ مل جائے گا ہمارے جو ورکر چھانوے بٹا تئیس میں ففٹی کے قریب تھے ان کی بیل ایکسٹینڈ ہو کے جو ان کی پری ریسٹ بیل تھی اس کی نئی ڈیٹ نو جنوری تک ان کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ نو جنوری کو ان تمام کی بیل جو ہے وہ کنفرم کر دی جائے گی جبکہ ہمارے جو دوسرے ورکر ہیں جن کے جو جوڈیشل التواہ پہ آئے ہوئے ہیں وہ تقریباً دو سو بیس کے قریب ہیں جو آج ایٹی سی کورٹ میں پیش کیے گئے ان سب کی بیلز یارہ کو کل پرسوں بلکے پیر والے دن لگی ہوئی ہیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اگر ریکارڈ آ گیا تو ہمارے ان تمام ورکرز کی بیل ایکسٹ ہوگی انشاءاللہ انصاف ورکرز فورم کے وکلا اپنے آخری ورکر کی رہائی تک اپنی کوششیں جاری رکھیں گے آج اجاز چودری اور یاسمین راشد کو بھی لائے گیا ان کے حوالے سے کیا ہے سر یہ ان کے کیونکہ وہ مختلف مقدمات میں ان کو نومینیٹ کیا گیا نو مئی کے ان کے حوالے سے چلان جمع ہو چکے ہیں اور جب جوڈیشل کے التواہ مکمل ہو جاتا ہے چودہ روزکوہ تو ان کی حاضری کے لیے ان کو لائے جاتا ہے کورس میں تو آج وہ جس اپنی حاضری کے لیے آئی ہیں اور اس کے بعد ابھی تک فرد جرم کسی بھی کیس میں آئید نہیں ہوئی انشاءاللہ ان کے جیسے ہی ٹرائل شروع ہوں گے انصاف ورکر فورم کے وکلا ان ٹرائل کو کنٹیسٹ بھی کریں گے اور انشاءاللہ کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل کیسز ہیں ان تمام کے ٹرائل میں یہ سارے جو ہمارے ورکرز ہیں اور لیڈرز ہیں انشاءاللہ یہ سارے بری ہوں گے